بڑھتے ہوئے ملکی مسائل پر اتحادیوں کے سبر کا پیمانہ بھی ربریس حکومتی پالیسی سے نالا رہنما کافلی کامل علیہ آقا پھٹ پڑے بولے ملکی مسائل حکومت کی بیٹ گورننس کا نتیجہ ہیں حکومت اتحادی قیادت کے تجربے سے پائدہ نہیں اٹھا رہی ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج معالجے کی میاری سہولتوں کی پراہمی کے لیے نئی اصلاحات پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت ہسپتالوں کی تعمیر اور ہینے چلانے کے لیے مختلف دجاویز پر غور وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے زیر سدارت عالی سطح کا اجلاس وزیر سہت ڈرکٹر یاسپین راشد اور دیگر کی بھی شرکت چوبہ سہت میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے لیے جامعہ بزنس موڈل تیار کیا جائے وزیر اللہ عثمان بزدار کی ہدایت پانی بھی کرپشن سے گدلا ٹیوب بیل کی تنصیب اور تعمیروں مرمت کے نام پر مبینہ کرپشن واساف سران نے آپریشن اور مرمت کے نام پر ایک ٹیوب بیل سے لاکھوں کما لیے ایس ڈیو مہدی شاہ سب انجینئر آتف شفیق اور رانہ فیضان کے خلاف انکوائری کا آغاز انکوائری آفیسر نے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا محکمہ ایکسائز موٹر برانچ کا سسٹم خراب باگاڑیوں کی ریجسٹریشن نہ ہو سکی سائلین تنگ دور دراز سے آنے والوں کو اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گھنٹوں انتظار کے بعد واپس لوٹ گئے ڈوکٹروں کے تبادلوں کے جالی آرڈرز تیار کرنے کا الزام انٹی کرپشن نے دو مقدمات میں نامزد محکمہ سہت کے اہلکار کو گرفتار کر لیا ملزیم محمد رزوان نے ڈوکٹروں سے ہزاروں روپے بٹور کر جالی آرڈرز تیار کیے منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رب شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی جائدادیں ضبط کرنے کا حکم سلمان شہباز کی جائدادیں ضبط کر کے ایک ماہ میں روپورٹ پیش کی جائے احساساب عدالت کی نئے پروسیکوٹر کو ہدایت منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز بار بار کی طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے نئے پروسیکوٹر سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمد رشید کی قیادت میں بھیکے وال مور سے نقشہ سٹاپ تک بڑی ریلی طلبہ اور پی اے چے افسران کی بھرپور شرکت ڈی جی ایل ڈی اے اسمان معظم کی زیر قیادر جہور ٹاؤن سے شادی وال چاک تک ریلی مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف احتجاج پاک بھارت فضائی حدود بند کرو کاروباری افراد کا مطالبہ سابق وزیر اطلاق محمد علی دورانی کی کشمیر مارچ میں شرکت فوٹو کیمرہ مارکٹ نسبت روڈ پر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی تاجروں نے سینوں پر کشمیر بنے گا پاکستان لکھ کر ریلی نکالی کشمیر پاکستان کی شہرک ہے لہور چیمبر آف کومیس کے عہدداروں کی گورنر ہاؤس تک ریلی کرکٹرز اور ہاکی کھلاڑی بھی کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے میدان میں آگئے پیچے کے زیر احتمام ڈیلی، اولیمپینز اور کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت قضاق سٹیڈیوم میں یوم یک جہتی کشمیر سے مطالق تقریب چیئرمن پی سی بھی سمیت کرکٹرز کی شرکت